اس فون کو ریلیز ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں پر آج بھی جب میں اسے یوز کرتا ہوں تو مجھے ایک الگ ہی وائب آتی ہے جی بلکل میں پکزل 3 کی بات کر رہا ہوں جو کہ آج بھی کچھ ایریاز میں لیٹس فلیکشپس کے ساتھ بلکل نیک ٹو نیک پرفارم کر رہا ہوتا ہے پر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ سب ہی کو سوٹ کرے گا کیونکہ کچھ ایمپورٹنٹ ایریاز میں یہ آج کل کے سٹینڈرز کے حساب سے کافی زیادہ لیکنگ ہے جو کہ کچھ یوزرز کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جبکہ وہیں پہ کچھ یوزرز کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتے اور وہ اس کی راہ پاور اس کی کیامرہ سٹینڈھ اور اس کی باقی چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز لائک کرتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہم ذرا بڑھتے ہیں اپنے ریویو کی طرف تو ہمیشہ کی طرح شروعات کریں گے ذرا اس فون کی ڈیزائن اور اس کی بیلڈ کوالٹی سے تو دوہزار اٹھارہ میں یہ گوگل کی فلیکشیپ ڈیوائس تھی جس کی ریلیز پرائس آٹھ سو ڈالر تھی اور اس فون کی بیلڈ کوالٹی ہینڈ فیل اور ڈیزائن اپنے اس پرائس ٹیک کو جسٹیفائے بھی کرتے ہیں فون کا سائز کافی اچھا ہے ون ہینڈ سے ایزلی مینیجیبل ہے اور کافی لائٹ ویڈ ڈیوائس ہے فرنٹ اور بیک پہ اس کے گوریلا گلاس ہے اور سائیڈ ریز اس کی میٹل کی ہیں اس کی رائٹ سائٹ پہ آپ کو پاور بٹن اور والیوم راکرز ملیں گے جبکہ بوٹم سائٹ پہ آپ کو چارجنگ پورڈ اور ساتھ میں سمٹریں ملے گی فرنٹ اس فون کا بلکل فلیٹ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیزلز بھی کوئی اتنی زیادہ بری نہیں لگ رہی اور ان بیزلز میں آپ کو مل رہا ہے ڈوال فرنٹ فائرنگ سپیکرز جو کہ فون کے سائز کے حساب سے کافی اچھی آڈیو پروڈیوز کرتے ہیں اوپر آپ کو اس میں ڈوال کیمراز بھی نظر آ رہے ہوں گے جس میں اسے مین کیمرہ میرے خیال سے پیگزل سیون پرو کے لیول کی آپ کو ڈیٹیلز پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے فرنٹ کیمرہ میں اوٹو فوکس تھا جو کہ ایون پیگزل سیون پرو میں بھی نہیں ہے اور اب آ کے گوگل نے پیگزل ایٹ پرو میں دیا ہے ڈیسپلے کی بات کریں تو اس فون نے 5.5 انچ کا فول ایش ڈی پلس ریزولوشن میں پی اولیٹ ڈیسپلے آتا ہے 400 پلس پی پی آئی پیگزل دینسٹی ہے جو کہ اسے کافی زیادہ شارپ بناتی ہے 2018 کی فلیکشیپ ڈیوائیس ہونے کے وجہ سے اس میں آپ کو ریفریش ریٹ 60 ہرز ملتا ہے جو کہ میرے خیال سے اس پرائیس پوائنٹ پر اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ کچھ کمپنیز آج بھی اپنی لیٹس فلیکشیپ ڈیوائیس میں 60 ہرز ڈیسپلے دے رہی ہیں اور لوگ انہیں بلا جھے جگ پرچیز بھی کر رہے ہیں ایپل خیر آگے بھٹتے ہیں اور اس پرائیس پوائنٹ پر اس فون کا ڈیسپلے کافی زیادہ کلیر ہے 60 ہرز کے علاوہ اس فون کے ڈیسپلے میں آپ کو لیٹس فلیکشیپ والے سارے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ ڈارک موڈ ہو گیا یا پھر نائٹ لائٹ ہو گی جس سے ڈیسپلے یلو ہو جاتے ہو رات میں آپ کی آئیس پر سٹریس بلکل کم پڑتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے فرنٹ پر آپ کو گریلا گلاس 5 ملتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی سولیڈ چیز ہے باقی سکرولنگ میں بھی گوگل کی اینیمیشن کی ویسے آپ کو ڈیسپلے کافی زیادہ سمودھ بھی ہوگا تو اس فون کا ڈیسپلے میری طرف سے پاس ہے آپ کو اس میں کسی طرح سے بھی کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس فون کی پرفومنس کے بارے میں تو اس میں آپ کو ملے گا سناپ ڈیگن کا 845 پورسیسر اور ساتھ ملے گی آپ کو 4GB کی فاسٹ ریم انڈرویڈ ٹویل ہونے کے وجہ سے آپ کو فون آؤٹڈیٹڈ یا پھر سلو فیل نہیں ہوگا سناپ ڈیگن 845 اپنے ٹائم کی فلیکشیپ گریڈ چیپ ہے تو اس وجہ سے آپ کو راب پرفومنس بھی کافی سولیڈ ملتی ہے آپ اس پر ڈیسنٹ گیمنگ کر سکتے ہیں ایون پب جی کافی اچھی سیٹنگ پر رن کر سکتے ہیں پر پب جی اور ہیوی گیمنگ پر یہ فون کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس میں لیگ آنا شروع ہو جاتا ہے کونٹینیویس ایکسٹریم گیمنگ کے لیے یہ فون میں آپ کو ریکممنٹ نہیں کر سکتا اور اگر آپ گیمر نہیں ہیں تو آپ کے ڈیلی ٹاسک سوشل میڈیا وغیرہ یہ ایزلی ہینڈل کرے گا کہیں پہ فون آپ کو لیگ کرتا ہو یا پھر جیٹر کرتا ہو فیل نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس میں ملٹیپل ایپس کونٹینیویس لی رن کرتا جا رہا اور فون کہیں پہ بھی سلو ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اگر آپ کونٹینٹ کریٹر ہیں اور ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی ارلی ویڈیوز بھی میں نے اسی فون پہ ایڈٹ کی تھی تو پرائیس کے حصاب سے اس فون کی پرفارمنس آپ کو کافی ڈیسنٹ مل رہی اور سپیکس بھی کافی ساللڈ مل رہی اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس فون کی بیٹری لائف کے بارے میں تو گوگل نے اس فون میں اراؤنڈ تین ہزار ایمیج کا بیٹری سیل دیا تھا پانچ سال پہلے ریلیس کے ٹائم پہ بھی اس فون کی بیٹری لائف اتنی امپریسیو نہیں تھی اور آج کل اس فون میں سب سے بڑا کمپرمائز اس کی بیٹری لائف ہے کیونکہ یوز فون کی بیٹری کپیسٹی ٹائم کے ساتھ ڈیگریڈ ہوتے جاتی ہے اور آپ کو یہ فون اراؤنڈ 65 سے 70% بیٹری ہیلتھ کے ہی ملیں گے اسی لئے میں نے بھی اراؤنڈ 4 سال پرانا فون لے کے اس پہ ٹیسٹنگ کی ہے تاکہ ہمیں ایک کریٹ ریزلٹس ملیں تو نارمل یوز پہ یہ فون آپ کو ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک سکرین اون ٹائم دے گا جو کہ کافی برا ہے اور اگر آپ ہیوی یوز کرتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا وغیرہ ہو گیا یا پھر کیمرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ فون آپ کو تین گھنٹے تک سکرین اون ٹائم دے سکتا ہے اور گیمنگ پہ یہ فون آپ کو دھائی گھنٹے سے زیادہ بیٹری بیک اپ نہیں دے گا تو بیٹری لائف اس فون کا کافی بڑا کمپرومائز ہے اگر آپ اس بیٹری کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں تو باقی فون کافی زیادہ سالیڈ ہے یا تو آپ کو فون کافی کم یوز کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو ساتھ پاور بینک کیری کرنا پڑے گا اب ذرا باری آتی ہے اس فون کی سب سے بڑی ہائلائٹ کی جو کہ اس کا کیمرہ ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے اچھے کیمرہ کی وجہ سے ہی اس فون کو پرچیز کرتے ہیں اس کی بیک پہ آپ کو سنگل کیمرہ ملے گا جو کہ 12.2 میگا پکزل کا ہے اور فرنٹ پہ آپ کو ڈوال کیمرہ سیٹم ملے گا ایک 8 میگا پکزل کا مین کیمرہ اور ایک 8 میگا پکزل کا الٹر وائیڈ کیمرہ فرنٹ کیمرہ اس کا بلکل ہی میچ لیس ہے آپ کو ایسا فرنٹ کیمرہ پکزل 7 پرو میں ملے گا یا پھر پکزل 8 پرو میں ملے گا بیک کیمرہ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں وہ آج کل کیسے پرفارم کرتا ہے تو یہ اس کی کیمرہ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹرفیس کافی زیادہ کلین ہے 1x پہ مین کیمرہ ہے اور 2x پہ ڈیجیٹل زوم ہے اور آپ اس پہ میکسیمم زوم کر سکتے ہیں 7x تک اور 7x پہ بھی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کافی زیادہ سٹیبل ہے اور کیمرہ میں ڈیٹیلز بھی کافی زیادہ کپچر ہو رہی ہیں ساتھ ہی آپ کو اس فون میں پورٹر موڈ ملتے ہیں اور آپ کو نائٹ سائٹ ملتی ہے تو ان کے ریزرٹس بھی میں آپ کو آگے شیئر کر دیتا ہوں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ویڈیو گرفی کے بارے میں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ میکسیمم 4 کے 30 fps تک ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں اور 1080p پہ آپ 30 fps پہ لوگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اوٹو کر سکتے ہیں جس میں fps 60 سے 30 کے بیچ میں سوچ ہوتے رہتے ہیں اب ذرہ ہم بڑھتے ہیں کیمرہ سیمپلز کی طرف اور کیمرہ کوالیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی فوٹو 1x پہ لی گئی ہے میکسیمم کوالیٹی پہ اور آپ لوگ دیکھیں فوٹو کتنی سالیڈ ہے فوٹو میں کلر ری پوٹیکشن دیکھ لیں وائیڈ بیلنس دیکھ لیں HDR دیکھ لیں ساری چیزیں آن پوائنٹ ہیں یہ فوٹو اس کے 2x زوم لیول کی اور جیسے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں کوالیٹی کافی حد تک ڈیگریڈ ہو گئی ہے پر پھر بھی سنگل کیمرہ کے حساب سے کافی سالیڈ فوٹو نکل کے آئے ہیں یہ اس کا میکسیمم زوم لیول کا شورٹ ہے جو کہ 7x ہے اور آپ لوگ دیکھیں اتنے زیادہ زوم کے باوجودتی فوٹو کافی حد تک یوزیبل ہے کیونکہ یہاں پہ گوگل کا سپر ایس زوم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں آپ کو کافی سالیڈ ڈیٹیلز ملتی ہیں یہ اس کا پوٹریٹ شورٹ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹریکی سینریو ہے فریم میں ملٹیپل فیسز ہیں جہاں پہ کیمرہ نے بلکل بھی بلر مس نہیں کیا ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کو بھی کافی اچھا کٹ آؤٹ دیا اور آپ لوگ دیکھیں بائی سیکل کا ہینڈل بھی کتنا اچھے سے اس نے کٹ آؤٹ نکالے یہ فوٹو میں نے چلتی ہوئی گاڑی کی وینڈ سکرین سے لیا اور آپ لوگ دیکھیں اس نے موشن کو کتنا اچھے سے فریز رکھا ہے آگے بھی ایک ہائی سپیڈ کار جاری ہے جسے اس نے بلکل ہی فریز کر دیا اور آپ لوگ دیکھیں فوٹو کہیں سے بھی بلر نہیں ہے یہ رات کا فوٹو ہے اس کی نائٹ سائٹ سے اور آپ لوگ دیکھیں فوٹو کتنی برائٹ ہے اور کتنا اچھے سے ایکسپوزڈ ہے فوٹو میں تھوڑا سا نوائز ہے پر میں اتنا زیادہ کریٹیکل نہیں ہو رہا کیونکہ یہ فون کافی زیادہ بجٹ فرینڈلی ہے اور آپ کو اس پرائس رینج میں ایسا کیمرہ مل رہا ہے وہی بڑی بات ہے یہ شوٹ میں نے بلکل پیت بلیک میں نکالا تھا ایسٹر فوٹوگرافی سے اور آپ لوگ اس میں سٹارز بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا کیمرہ لینے کے لئے شاید آپ کو کیڈنی بیچ کے کوئی لیٹس ڈیوائس ہی لینی پڑے گی یہ اس فون کی ویڈیو کا سیمپل ہے اور ہم 1080p شوٹ کر رہے ہیں اور فریم ریڈ میں نے اوٹو پر سیٹ کر دیا تھا ایک چیز تو کافی اوویس ہے گوگل کی ویڈیو میں فریم ڈراب کا ایشو یہاں پہ بھی برقرار ہے اب میں آپ کو ذرہ اس کا زوم چک کروا دیتا ہوں آپ ویڈیو میں میکسیمم زوم کر سکتے ہیں 3x پہ اور یہ اس کا ہم میکسیمم زوم کر چکے ہیں پر ہم جیسے ہی کیمرہ کو مو کرتے ہیں چیزیں فریم سے آوٹ جاتے ہیں تو آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں تھوڑی سی جٹرنیس فیل ہوگی فریم ڈراب کے علاوہ ویڈیو کالیٹی کافی سالڈ ہے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں HDR بھی کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھا پکزل 3 کا کمپلیٹ ریو ویڈیو میں آپ لوگ کو میں نے سارے اس کے پروز اور کونز مینچن کر دی ہیں اب ذرا آپ کی آسانی کے لیے ایک سمری بناک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ ایزی ہو جائے فون کا سوفٹ ویئر کافی سالڈ ہے آپ کو کافی کلین انڈرویڈ ایکس ویڈیس ملے گا اور اس پرائس بریکٹ میں انڈرویڈ ٹویلو آپ کو اور کسی بھی ڈیوائس میں نہیں ملے گا فون کا ڈسپلے کافی سالڈ ہے آپ کو بلکل فلیکشپ والی ڈسپلے کوالیٹی ملے گی پرائس وائز آپ کو پرفومنس بھی کافی سالڈ ملے گی کیونکہ اس میں سنیب ڈیگن کی فلیکشپ چپ ہے فون کے سپیکرز کافی سالڈ ہیں اور اس کی نیٹ ورک انسپشن کافی اچھی ہے بیلڈ کوالیٹی وائز بہت اچھے اور کیمرہ اس کا کافی بڑا میجر سیلنگ پوائنٹ سٹیل فوٹوگرافی میں یہ فون آج بھی آئی فون 12 کو چیلنج کر سکتا ہے بیٹری لائف اس کی پور ہے جو کہ اس کا بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے تو اگر آپ کو نیٹ کلین اور فریش ڈیوائس مل جائے یا پھر انیوز ڈیوائس مل جائے تو اس کی بیٹری لائف آپ کو کافی اچھی ملے گی اس کے لئے ڈسکرپشن میں آپ کو پیج کا لنک مل جاگا جہاں سے آپ ایزلی یہ فون پرچیس کر سکتے ہیں میں نے ایک رف اور کافی زیادہ یوز ڈیوائس اٹھائی تھی تاکہ میں وائیڈر آڈینس کو کافی ایک کریٹ ریزرٹس دے سکوں ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوئیسشن ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں سبھی کا کومنٹس ریڈ کرتا ہوں اور آلماست سبھی کو ریپلائے کرتا ہوں باقی پھر ویڈیو اچھی لگی تھی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ کسی طرح ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے